بسم اللہ الرحمن الرحیم روحانی سکون میں کا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب ہوتی ہے ہمیں چاہے کہ ہم سورت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائی اور اس کی تلاوات اور وزیفے کو معمول بنا کر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فیضیاف ہوں سورت القوسیر ارار پاک کی سب سے مختصر سورت ہے لیکن اس کا پیرام اور نیت بہت عظیم ہے یہ سورہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو ظاہر کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی بشمان عمتوں اور برکتوں کا اعلان کرتی ہے اس سورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو القوسر عطا کیا یا جس کے معنی ہے دے پناہ ہمبرائی اس سورت کے نزول کا پس منظر وہ حالت ہے جب مکہ کے کپار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاکرہ تھے اور آپ کے پیروکارون کی تعداد کم ہونے کی بات کرتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا اتوین آیت القوسر بشک ہم نے آپ کو قوسر عطا کیا پس اپنے رب کیلئے نماز پر ہی اور خربانی دے انہا شان یتحول ابتر بشک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا یہ سورت اللہ کی عظیم الشان نعمت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و عظمت کا اعلان ہے القوسر کو مختلف مفسرین نے مختلف انداز میں بیان کیا ہے جن میں قوسر جنت کی ایک نہر کا نام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی ہے اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید شہد سے زیادہ مٹھا اور خوشبدار ہے قوسر کو نیک اولاد اور بشمار تیروکاروں کے توڑ پر بھی بیان کیا گیا ہے جو قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل ہوتے رہیں گے قوسر سے مراد ہربلائی یعنی دین و دنیا کی کامیابیاں بھی لی جاتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی یہ سورت دراصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشونوں کو جواب ہے جو کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اور بیروکار نہیں ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ختم ہو جائے تھا اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ نعمتیں عطا کی گئی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوں گے جبکہ آپ کے دشمن کا نام و انشان مٹ جائے گا سورت القوفر کی تلاوت کرنے والا شخص اللہ کی بے پناہ نلمتوں سے نواز آجاتا ہے اس سورت کا پیغام ہے کہ اللہ کے راستے میں صبر اور نماز کے ذریعے نعمتیں اور کامیابیں حاصل ہوتی ہے اس سورت کی تلاوت کرنے والوں کے دشمن کو اللہ ظلیل و رسوہ کرتا ہے جیسے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کو دینام و نشان کیا اسی طرح جو شخص اس سورت کو پڑھتا ہے اللہ اس کے دشمنوں کو ناکام و نامراد کرتا ہے اس سورت کی تلاوت کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے خوف اور بیچینی دور ہوتی ہے اور انسان کو روحانی تسکین حاصل ہوتی ہے سورت کوسر کی برکت سے اللہ تعالی رزق میں فروانی اور برکت عطا کرتا ہے جو شخص رزق کی کمی کا اشکار ہو اس سورت کی تلاوت کو وزیفہ بنا رہی اس کے رزق میں کشاتگی ہوگی جو شخص اولاد کی خواہش رکھتا ہو اسے سورت کوسر کو روزانہ پڑھنے کی تائی کی جاتی ہے اس کی برکت سے اللہ تعالی اولاد عطا فرماتا ہے سورت کوسر سے زندگی میں ترقی عزت اور پرکتی نازل ہوتی ہے یہ سورت انسانوں کے لئے دنیا و آخرت دونوں کے کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے سورت کوسر کا وزیفہ کئی روحانی مقاصد کے لئے پڑھا جا سکتا ہے جیسے رزق میں برکت دشمنوں سے حفاظت اور دیلی سکون حصول رزق کے لئے فجر دماغس کے بعد روزانہ ایک سو انتیس متوہ سورت کوسر کی تلاوت کرے تلاوت کے بعد اللہ تعالی سے اپنی رزق میں برکت اور فرامانی کی دعا کرے یہ عمل کم سے کم یارہ دن تک مسلسل کرے انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو غیب سے رزق حطا فرمائے گا دشمنوں سے حفاظت جو شخص اپنی دشمنوں کے شر سے بچنا چاہتا ہو اور نماز آشا کی بعد اکتالیس مرتبہ سورت کوسر پر کر اللہ سے حفاظت کی دعا کرے یہ عمل اکیز دن تک کرے انشاءاللہ دشمنوں کا شر آپ سے دور ہو جائے گا اور اللہ کی حفاظت میں رہیں گے جو شخص نیک اور صالح اولاد کی خواہش رکھتا ہو وہ روزانہ نماز آشا کی بعد سات مرتبہ سورت کوسر پر کر اللہ تعالی سے اولاد کی دعا کرے یہ وظیفہ چالیس دن تک جاری رکھے انشاءاللہ اللہ تعالی نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے گا روحانی و جسمانی بیماریوں کا علاج سورت کوسر کو تین مرتبہ پر کر پانی پر دم کرے اور مریض کو پلائے انشاءاللہ جسمانی بیماریوں سے شفا ملے گی روحانی مسائل جیسے جادو نظر بد اور حسد کے اثرات سے بچنے کے لیے روزانہ سات مرتبہ سورت کوسر پر کر اللہ تعالی سے حفاظت کی دعا کرے اس ویڈیو میں ہم نے صورت کوسر کی اہمیت برکات اور مختلف وظیفوں کے بارے میں تفصیل سے بات کی آپ بھی صورت کی برکتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں وریا کو لائک کرے شیئر کرے اپنے دعاوں میں یاد رکھے اللہ آپ کی حامی و نصر ہو مزید ایسی مرماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں مزید ایسی مرماتی ویڈیوز کے لیے 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 موسیقی